اب کسی اور کے ذہن میں ہے کوئی سوال میرا نام سید اسماعیل حاشمی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جنم دن منانا غلط بات ہے ہمارا آج کے دور کے ساتھ سے فیس بک پر ہر روز جنم دن منان رہے تو یہ دور کے ساتھ سے منانا یا نہیں منانا یہ میرا سوال ہے یہ ہمارے سید اسماعیل حاشمی صاحب نے جو سوال کیے اصل میں یہ سوال ہر تین دن میں کسی نہ کسی کی طرف سے میرے پاس میں آتا ہے مطلب میسیج کے ذریعے سے اکثر لوگ یہ ایشو اٹھاتے ہیں بولے بھائی جنم دن کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اصل میں دیکھو ہمارے لئے جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے لئے سو فیصدی کامیابی ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہم کو کیا بولتے ہیں محمد الرسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ سو فیصدی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہیں اور ان سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں سو فیصدی ناکامیابی ہے تو اب ہم نے خود سوچنا چاہیے ہمارے شریعت کے اندر جب محرم منانے کی اجازت نہیں اور خود حضور کا جو جنم دن ہے بارہ ربیل اول کے جو لوگ مناتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے علاوہ بہت سارے اللہ والوں کا جو لوگ جنم دن مناتے ہیں اور ان کے جنم دن پہ جو ہے عورس اور قوالی کا پروگرام رکھتے ہیں وہ منانے کی ضرور ہے وہ منانے کی اجازت نہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اپنا خود کا جنم دن اور اپنے مابا اپنے جو لیڈر سے ان کا جنم دن منانے کی شریعت میں کہاں سے اجازت ہوں گی یہ جنم دن کا ایشو اور مسئلہ مسلمانوں کے لیے آج اتنا خطرناک ہو چکا ہے یہ ایکچول میں ہماری ایک منٹلی بیماری ہے یہ جنم دن بولے تو کہ اس کا ایسا جنون مسلمانوں میں قائم ہو چکا ہے میں خود دیکھتا ہوں بہت سارے مسلمانوں کو کہ رکشہ بھاڑے کا ہے کرائے کا دوسرے کا کرائے سے لے کے چلا رہے ہیں لیکن دیکھے تو ڈی جے بج رہا ہے لائٹنگ پوری لگی ہوئی ہے ارے بھائی کیا بات ہے کائے کا پروگرام ہے آج بیٹے کا جنم دن ہے بولے پھر وہ دوسرے دن ملے ارے بھائی جنم دن تھا ہاں پندرہ ہزار خرچہ کیا بولے میں نے ارے رکشہ تو کرائے کا ہے رکشہ رہندوں نہ بولے کرائے کا سادو سے ادھار لیا تھا میں نے پندرہ ہزار دنگا بولے اب روز پچاس پچاس سو سو کر کے لیکن میرے کو منانے کا تھا گلی والوں کو بتانے کا تھا ہم بھی کم نہیں ہے بول کے تو آج جو ہمارے مسلمانوں میں ٹرینڈ چل رہا ہے کیک کاٹنے کا وہ موپے کیک رگڑنے کا پھر اس کی فوٹو نکالنے کا وہ فیس بک پہ ڈالنے کا یہ صرف ایک ذہنی بیماری ہے بیماری جو سائیکالوجیکل جو بیماری جسے کہتے ہیں نا یہ بیماری ہے یہ نفسی آتی دوسروں کو بتانا ہے دوسروں کو دکھانا ہے اور حضور کو ناراض کرنا ہے یہ بیر باروں کے اندر شراب خانوں کے اندر اس میں شرابیں بھی پی جاتی ہے ناج گانا بھی ہوتا ہے یہ ساری بیدتیں ہوتی ہیں خرافات ہوتی ہیں اور وہ سب ہونے کے بعد میں وہ لیڈر حالانکہ ہمارے شریعت کے اندر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کے دن نبی بھی اپنے امتی کی اس وقت تک شفاعت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے یعنی وقت کے نبی کو تو بتاؤ جب نبی امتی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے بغیر اللہ کی اجازت کے تو لیڈر صاحب جنت میں لے جا سکیں گے کیا بھائی لے جا سکیں گے نہیں لے جا سکیں گے تو پھر کائے کے لیے یہ اپنی آخر آپ کو برباد کرنا ہے اور افسوس افسوس اس وقت میں ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان باپ کی اتی خدمت نہیں کرتے ہوں گے جتنی کس کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں افسوس ہوتا ہے یہ باتوں کے اوپر تو یہ چیزوں سے ہم نے پریس کرنا چاہیے ہمارے اوپر ہمارے لیڈر سے بھی بڑا حق کس کا ہے بھائی اپنے والی صاحب کا ہے اور یہ برتڈے کا جو کلچر ہے اس سے ہمارے نوجوانوں نے پرہیس کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ فلیکس وغیرہ جو ہمارے یہاں پہ لگتے ہیں یہ صرف اور صرف پولیٹکس کی وجہ سے میں ابھی ساؤتھ کوریا گیا تھا دو مہینے پہلے میں نے میرے سفر نامے میں بتایا بھی تھا وہاں پہ میں نے وہ ملک بھی ہمارے انڈیا کے جیسا یہ وہاں پہ بھی نگر پریشت کے الیکشن ہوتے وہاں پہ بھی کورپوریشن کے الیکشن ہوتے وہاں پہ بھی خاصدار کے الیکشن ہوتے لیکن وہ پورے ملک میں منع ایسا ایک بھی بینر نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی لیڈر کے ورثڈے کا پوسٹر لگائے وا ہوں گا اور ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نئی بھی لیڈر کا ورثڈے ہے وہ خود ہی اپنا ایک فینس کلپ بنا دیتا کٹھو بھائی فینس کلپ اب کٹھو بھائی کا ورثڈے آ گیا جگہ جگہ پہ اس کے فلیکس لگے ہوئے ہیں اور بعض لیڈر تو آئیسے بھی ہوتے ہیں بیچارے کو خود کو ورثڈے کی تاریخ یاد نہیں رہتی اسکول میں جو چپراسی رہتا اس نے اندازے سے ٹھوک دیے وار رہتا اور وہی تاریخ پہ حضرت کا ورثڈے بنایا جا رہا ہے تو یہ کہاں کی اقل مندی ہے کہ ہم بھی اس کا ورثڈے جو ہے اس طریقے سے منائیں تو یہ ہمارے دین کے خلاف ہے دین کے مزاج کے خلاف ہے پریس کرنا چاہیے ہم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سو فیصد ہی کامیابی ہے ان کی سنتوں میں کامیابی ہے تو یہ برثڈے یہ کیک کاٹنا اور یہ پیسے جمع کرنا اور اس طریقے سے پارٹیاں کرنا ہمارے نوجوانوں نے اس سے پریس کر کے سنت کے مطابق اگر اپنا جنم دن اپنے کو یاد بھی ہے اس دن ہم دو رکھا صلاة التوبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ آج میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ میرے سے ہوئے ہوں گے میرے گناہوں کو معاف فرما صلاة الحاجت پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ جو آگے کی زندگی تُو نے دی تیرے حکموں پر اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے والا بنا اور صلاة الشکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ اب تک کی جو زندگی تُو نے آتا فرمائی ماشاءاللہ میری صحت اچھی ہے میری حالت اچھی ہے میری طبیعت اچھی ہے تو بس میں تیرا شکر آدھا کرتا ہوں ایسا دو دو رکعت کر کے تین نمازیں ہم نے پڑھنا چاہیے